السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر سیون سکس فور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق پڑھا رہے تھے دوران سبق ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سے بہت محبت ہو گئی تھی میں نے اس سے نکاح کرنے کا اظہار کیا اور منگنی مانگا ڈالا اس لڑکے نے انکار کر دیا دوسرے آدمی نے مانگا ڈالا تو اس نے اس لڑکے نے قبول کر لیا جب مجھے پتا چلا کہ اس لڑکے نے مجھے انکار کیا اور دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کی بات تیہ کر دی تو مجھے بہت غیرت آئی اور میں نے گھر جا کر اس لڑکے کو قتل کر دیا اب مجھے یہ بتائیے حلی من توبہ کیا میرا یہ گناہ ماف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تیری ما زندہ ہے اس نے کہا میری ما زندہ نہیں ہے ان کا انتقال ہو چکا ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا تُبْ اِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوْحَا وَاقْفِرْ مِنْ عَمَالِ الصَّالِحَا اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر اور استغفار کر اور نیک عمل بہت کر امید ہے اللہ تجھے ماف کر دے گا وہ لڑکا چلا گیا آتا جو عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگرد تھے وہ آئے عبداللہ ابن عباس کے پاس اور کہا کہ آپ نے ماں کے بارے میں کیوں پوچھا کہ کیا تیری ما زندہ ہے اس کی کیا وجہ ہے پوچھنے کی تو عبداللہ ابن عباس نے روتے ہوئے جواب دیا میں نے قرآن میں نگاہ ڈالی ہے بڑے سے بڑا گناہ ماف کرانا ہو تو ماں کی خدمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے بس وہ ماں کی خدمت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑے سے بڑا گناہ ماف کر لے گا آپ کے گھر میں والدہ ہو والد ہو دونوں ہیں تو بہت بڑی سادمندی کی چیز ہے اور اگر نہیں کم سے کم والدہ بھی ہو تو فوراں جو ہے ماں کے پاو پکڑ لیجئے ان کے خوب خدمت کیجئے آپ کے بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ ماف کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کے توفیق عطا فرمائے یہ حدیث کئی کتابوں کے اندر کئی سندوں سے یہ قصہ کئی سندوں سے مذکور ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنت عرشک ومداد تلماتک اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کے توفیق عطا فرمائے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ماں کی خدمت میں لگ جائیے